اگر فرض ادا کر دی جائے تو نماز ہو جاتی ہے تو پھر رفع دین کی ضرورت کیوں ہے اس لیے کہ نبی الاسلام کی سنت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے طریقے کو ایک سنت وہ ہے جو نمازوں کے ساتھ سنتیں ہیں اسی طریقے سے سومار کا روزہ رکھنا سنت جمرات کا روزہ رکھنا سنت یہ سنت طریقے کے معنوں میں نہیں آتی یہ سنت نبی الاسلام کے عمل کے معنوں میں آتی ہے اب فرض نماز ہے فرض نماز کا ایک ڈھانچ ہے نا اب اگر میں یہ کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں گے نہیں فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے تو میں پھر اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا حضور نماز نہیں پڑھتے تھے فجر کی تو آپ کہیں گے ہاں پڑھتے تھے تو پھر سنت بھی تو ہوئی نا ہوئی نا یہاں سنت ہوگی طریقے کے معنوں میں سمجھا گی انٹینسٹی کی جب بات کریں گے نا تو پھر فجر کے دو فرض سنت نہیں ہے وہ فرض ہے اور طریقے کی بات کریں گے تو سنت ہے اب فرض جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہاتھ سر پہ باندھنے یا کمر پہ باندھنے فرض کو سنت طریقے پہ ادا کرنا ہوگا نا وضو کرنا فرض ہے اگر آپ وضو ایسا کریں کہ جو قرآن اردیس میں نہیں آیا اور آپ اس کو وضو کا نام دے دیں تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ یہ وضو جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے آپ کے نہیں وضو تو فرض ہے نا سنت کا بیچ میں کیا کام ہے بھئی سنت طریقے کے معنوں میں اس طرح رفل ادین کرنا فرض نماز میں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ ہے وہ مولانا ساکھ سا بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ بیسک سٹرکچر نماز کی سیم ہے دنیا کا ہر فرقہ نماز میں قیام کرتا ہے قیام میں سور فاتح اور سورت ملاتا ہے رکوع میں جاتا ہے اس کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا ہوتا ہے پھر دو سجدے کرتے ہیں سب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں چار رکتوں کے بعد سلام پھیڑتے ہیں بیسک سٹرکچر ہر ایک کی سیم ہے لیکن بیچ میں فرق رفل ادین کا نفی شروع علا کرتے ہیں اور اہل حدیث جو ہیں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے بعد کرتے ہیں اہل تشیعہ ہر تکبیر پہ کرتے ہیں سجدوں میں بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رفل ادین یہ حسن ہے اور اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے دوسرے کی بازو ٹوٹی ہوئی ہے تیسرے کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں لیکن آپ اس کو کہتے ہیں انسان ہی ہیں اور ایک وہ ہے جس کے پورے عزا سلامت ہے تو یہ جو نواز رفل ادین کے ساتھ ہے یہ مکمل عزا کی سلامتی کے ساتھ ہے باقی اڑیوں نے ٹٹی پجی لنگڑی بس آپ آپ سمجھیں اس لئے عامل ادین کا فتوہ ہے مسائل عامل میں موجود تھا جب ان سے پوچھا گیا کیا رفل ادین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو ان کو کہنا چاہیے تھا ہاں یا نہ تو انہوں نے درمیانی جواب دیا کیونکہ حکومت تو انفیوں کی تھی انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس معاملے میں البتہ جو رفل ادین چھوڑتا ہے اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے لیکن عام و نمبل تو کہہ سکتے تھے نا کیونکہ اس زمانے میں ملوکیت تھی ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفل ادین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے اس حوالے سے کہ اس شخص نے لوگوں کی شرم کی وجہ سے سنت طریقے کو چھوڑا ہوا ہے اگر تجھے رفل ادین سے چیڑا ہے تو پہلا بھی چھوڑ پھر میں تجھے اجازت دے دوں پہلا تو اس لیے کرے کہ معاشرہ جو اس کو پسند کرتا ہے انفی ہونا کہتا ہو رفل ادین سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلا بھی چھوڑ دو ریکٹ اللہ اوبر کر کے ناف کے نیچے آدمان دو اور جب کوئی پوچھے اس کو کوئی یار تم نے خود ہی کہتا رفل ادین سنت ہے تو میں پہلا بھی چھوڑ دیتا لیکن اگر آپ پہلا کرو گے باقی چھوڑو گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے میرے ایک قریبی دوست میرے ساتھ اتقاب بیٹھے 2007 میں جی ٹین میں ہم رہتے تھے اسلامباد میں تو وہ بریلوی تھے آستہ آستہ وہ روٹ ہو کے دیوبندیت کی طرف آئے کیونکہ میں بھی بیج میں تبلیج بات میں جانا شروع ہو گیا پھر مجھے جب سمجھ آئی کہ یہ تو وہی ہے صرف اندر سے سیم ہی ہیں دونوں باہر کے انہوں نے بورڈ لازہ لگائے میں تو میں نے سنت کے مطابی جب نماز شروع کی تو وہ جو میرے دوست تھے ان کو ایک دیوبندی آلیم نے ایک کتاب دے دی نماز کے طریقے پر اور کہا کہ تمہارے جو علی بھائیوں نے گھمرا ہو گئے نماز کا طریقہ یہ ہے وہ میرے پاس لے کے آئے میں نے کوئی غصہ نہیں کہا میں نے وہ کتاب پڑھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان بچاروں کو تمیز بھی نہیں ہے اپنی بات بھی پچانے کی اس نے وہ کتاب کے شروع میں لکھا وا کہ ہنفی ہاتھ کانوں تک کی اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں وہ میں نے بتایا نا کہ کندوں والے الفاظ بھی ہیں بخاری میں مسلم میں کانوں والے بھی ہیں جب یوں آپ اٹھائیں نا تو یہ انگلیاں کانوں کی سید میں آتی ہیں تھیلیاں کندوں کی سید میں تو یہ خود بخود کان اور کندے شامل ہو جاتے ہیں اور اتنی حدیث لکھی بھی میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اب میں تمہیں مسلم شریف کھول کے بتاتا ہوں ہنفیوں کی میں نے مسلم شریف کھولی تو حدیث یوں تھی کہ مالک بن حویرس کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے پھر جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے تو مجھے تو اب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں سی رہ گی میں کہہ دیکھ انہیں عدی دیس لکھی ہے اب ایک عام بندہ جس کی روٹی روزی دین سے نہ جوڑی ہو اس کو مولوی اس طرح کی ادھوری عدی دیس لکھ کے دے تو اس کے کانوں سے دعا نکلتا ہے وہ پھر مولوی پہ خود کو شملہ آور ہوتا ہے کہ ذہن میں رکھیں جی پھر اس کو بات سمجھ آجائے پھر وہ حضرت عمر ہوتا ہے کہ چالیس میں نمبر پہ مسلمان ہوکے ترقی کر کے دوسرے نمبر پہ پہنچ جاتا ہے وہ نے کہا جی چھڑ دیو ایڈینئر صاحب کتاب چک کے مسلم لے گا کہنا مولوی دو نمبری صرف اس نے کہا ہم نے عادی دیس اس لیے لیے چونکہ ہم کانوں تک شروع میں مانتے ہیں اس لیے ہم نے اپنے حصے کی دیس ڈالی ہے آگے اب چونکہ مانتے ہیں نہیں اس لیے عادی دیس لیے کی اب یہ جواب دے کے تو مجھے تو کوئی اور عدیس دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کتاب واپس لے کے آیا اور اس نے میرے ویدائیں شروع کر دیا سننے کے بطاق نماز میرے اپنے مولے کے کئی لوگ ہیں ان کو ملے کے مفتی ایک بڑے قریبی دوست تھے میں نے رفل جزائن شروع کرنے کے بعد بھی چھ مہینے تک جب تک مجھے بریلویوں نے اس مسجد سے نکالا نہیں ہے میں نے اسی مسجد میں نماز پڑھی ہے نکالنے سے مراد مجھے تنگ کرتے تھے وہ کیونکہ میں چاہ رہا تھا میں کلانہ منا چار بندے لے کے منا میرے جتنے بچمن کے دوست تھے سب سے میں اسی طریقے سے اب میں بے بکوفی کرتا کہ میں جس طرح اکثر اہل حدیث کرتے ہیں جیسے ہی وہ رفل جہن شروع کیا تھا فوراں اہل حدیث کی مسجد میں باغ گئے کہ ٹھیک ہے میں تو اب جنت میں جاؤں گا یہ جہاں مردی جائیں اسی لئے میں کہتا ہوں جدر ہے وہاں رہے ایک ایک کر کے میں نے سب دوستوں سے انہوں نے کہا یہ کوئی نئی مخلوق نہیں بنا نجدی نہیں ہوا اس کو کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر میں نے ان کو گھار بلائیا میں نے کہا یار تم لوگ تم مجھے تو جانتے ہو نا بابی تو گستاخی رسول ہیں میں تو نہیں ہو نا کوئی میری گستاخی دیکھی ہے نہیں میں نے کہا یار یہ دیکھ لو یہ بریلویوں کی بخاری مسلم ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے اگر آپ اس کا جواب اپنے علماء سے لے آؤ تو میں تو دیکھو تمہارے پیچھے نماز ہیں ان کے پیچھے پڑھو میں تمہیں مسلمان سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے حق پتا چلا ہے میں بتانا چاہتا ہوں ان میں دعوت اسلامی والے بھی تھے وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی وہ گھوڑوں کے دمہ والی عدیث ہے صحیح مسلم میں میں نے اسے صحیح مسلم دی میں نے کہا انہوں نے تک کہنا ہے میں اے پھڑ اے لہی ایوچ جا کے انہوں دہا وہ مفتی پچیس سال سے وہاں پہ پڑھا رہا تھا اس نے جب عدیث پڑھی نا اور اس کے پر امام نوی کا باب تھا کہ سلام پھیرتے وقت جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانا اور نماز میں سکون کرنے کے معاملے میں وہ تو سلام پھیرتے وقت صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا لیتے تھے عدیث جابر بن جابر بن سمورہ والی انہوں نے جب پوری پڑھی اس پینڈ میں لکھا ہے کہ نویل اسلام نے ہمیں کہا کہ اپنے ہاتھ زانوں پہ ہی رکھو کوئی گھوڑوں کے دمم علی عدیث ہمیں بتائے نا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں بتا ہوتے ہیں اب یہ رفعہ ایدین شروع کر دے گا کیونکہ جب وہ پڑھے گا نا کہ یہ تو سلام پھیرتے وقت رفعہ ایدین تھا وہ تو چاندہ سے بھی رفعہ ایدین ہی ہوتا ہے آتھ اٹھانا اور وہ اس کو پڑھ کے وہ علیہ رفعہ ایدین پہ لگا رہے تھے جب انہوں نے پڑھا مفتی نے پڑھا نا وہ بھی رہا رہ گیا کہتا ہے اچھا ہے ایم یہ کے لئے لگے ہے اوہ اینا اتھا ہی رہ گیا علماء یہودی طرح اوس اور خضر جنہوں ادائیت مل گئی اوس منڈین نے رفعہ ایدین شروع کرتا اس لئے الادہ نہیں ہونا جب تک کہ آپ کا اقرام مسلم نہ کرے آپ نے الادہ نہیں ہونا اور اب اگر اقرام مسلم بھی کوئی کرے نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے کئی لوگ ہیں جن کو تحریک لبائک ایکٹر تنظیم ایک کل ادم تنظیم کا نمائندہ مجھے کرتا ہے وہ تو پولیس والے تو تیار بیٹھیں میں ان سے پیسے کھانے کے لئے کوئی دیوبندی بریلوی اہل عدیشی آپ کو مسئل میں نماز پڑھنے سے منع کرے ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں آپ صرف اس کو یہ کیا بھی دیں کہ میں اپلیکیشن لکھنے لگوں آندھا وہ آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا وہ زمانے گئے یہ اب زمانہ ہے رد الفزاد اور ضرب عزب کا الحمدللہ یہ ہماری قوم اور خضوصاً پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے بڑے حالات نارملائز ہو گئے ہیں ورنہ یہ مولوی دہشتگر تھے ہمارے مولوے میں ایک بھائی ہیں انہوں نے رفل ادین کے ساتھ نماز شروع کی آج تک کبھی میں نے نہ درس میں آیا ہے وہ نہ کسی پروگرام میں آیا ہے صرف ویڈیوز میں اور وہ کٹر جدی پشتی دیو بندی تھے اور چونکہ وہ سٹرانگ تھے ان کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو وہ مولوی تقریر کر رہے ہیں اب نام دو نہیں لے سکتا ڈھرتے ہیں نا چندیں ان سے کھاتے ہیں نا کہ کچھ لوگ آئے نہیں آئے کر رہے نہیں یہ کر رہے نہیں اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اچھا وہ بھی کیا کرتا تھا اب مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے جا کے پہلی صاحب میں اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک صاحب بھی ہے اے تو شروع توں اے سن اب رفنیس دین سے نماز پڑھنے یہ ایک بہت بڑی تبلیغ ہو گئی نا ان کے لئے پوری عمام کے لئے تو لوگ کہتے ہیں نا مولوی مولوی یا انہوں کو کچھ نہیں کچھ کہنا انہیں پھر تقریر کار چڑھی کہہ دے کرتے ہیں اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو انہیں اسلام پہر کر اپنی مسجد ہے اپنی مسجد کیڑی ہوں دی ہے یا آتے تھے لکھ کے لاؤنا تسی کہ اتھے صرف تو اڈے فر کے بندہ بھائی یہ کون لکھ کے لگاتے ہیں یہ تو لکھ کے لگاتے ہیں یہاں کا امام جو ہے وہ اس مسئلک سے ہوگا مختدی کا کہیں نہیں لکھا ہوتا پھر اس نے کہا کہ دیکھیں مولوی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے آپ میرے استاد ہیں میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ میس بیہیو نہیں کروں گا آندہ آپ نے عرکت کی تو میں چھپ کر کے تھانے میں اپلیکیشن دوں گا تھانے والے جانے اور میں نہیں جاتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ کروں کیونکہ میں آپ کی عزت بہت کرتا ہوں تھانے والے پکڑیں گے پھر وہ جب عمرے کے لیے جانے لگے تو وہ مولانا صاحب کو ملنے آئے کہہ لیں کہ حضرت آپ جا رہے ہیں تو بیربانی کریں وہاں تو آپ مکہ مدینے سے اسلام پھیلانا وہاں سے آپ فتوہ لے کے ہیں کہ یہ رفض دین کے ساتھ نماز کا طریقہ ختم ہو چکا ہے میں چھڑ دیا گا تو بڑی عقمت سے معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے